نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر زیہ رعوب حسن نے انڈیا کی بات کی کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کرن تھاپر کو کہتا نا کہ آپ کنڈیم کریں کہ انڈیا نے جو کشمیر کا سپیشل سٹیٹر ختم کیا ہے اس کو کنڈیم کریں اور ہم کشمیریوں کے نہتے کشمیریوں کے رائٹس کے لیے لڑیں گے مگر یہ اتنا سوسناک ہے کہ اس ملک کی اندر آپ انتشار پھیلاتے ہیں ملک کے اندر انارکی پھیلاتے ہیں اور ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے روابط قائم کرتے ہیں اور اس میں انٹی پاکستان بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کا اوریڈی انٹی پاکستان مائنسیٹ ہے اس واقعے کے تقریباً دھائی ماہ کے بعد گشتہ روز صحابق عزیر آزم نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جو ہیں لاہور میں بھارتی صحافی برکہ دت کے ساتھ بیٹھے نظر آئے برکہ دت نے اس ملاقات کے بعد اپنی خبر میں کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان اور بھارت کے مامین اچھے تعلقات کے حامی ہیں برکہ دت نے یہ بھی کہا کہ سابق عزیر آزم نے دونوں ممالک میں تعلقات کی بحالی کی جو ہے امید کا اظہار کیا کہ یہ تعلقات جو ہیں بحال ہوں گے اور ساتھ کہا کہ دی بہت اچھا ہوتا اگر عزیر آزم مودی جو ہیں وہ شگہائی تعاون تنظیم کے جلاس میں شریک ہوتے نواز شریف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پرمید ہیں کہ مستقبل قریب میں مودی اور انہیں مل بیٹھنے کا موقع ملے گا مجھے یقین ہے کہ وزیر اطلاعات جو عطا تارد صاحب ہیں حیران ہوں گے کہ ان کے قائد نے بھارتی صاحبی سے بات کرتے ہوئے نہ مسئلہ کشمیر کا ذکر چھیڑا اور نہ ہی بھارت کی طرف سے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کی مضمت کی کشمیر اور بھارت میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس قرآن بھی انہوں نے تسکرانا نہ کیا اور حتیٰ کہ بھارت کی طرف سے پاکستان اور دنیا کے دوسرے ممالک میں کی جانے والی جو دہشتگردی ہے اس پر بھی صداع اتجاج جو ہے بلند نہ کی نواز شریف صاحب کے دل میں بس مودی کے ساتھ مل بیٹھنے کی خواہش ہے جس کا انہوں نے ماضی کی طرح کھل کر اظہار کیا بھارتی صاحبی نے اپنے تجزیہ میں کہا کہ نواز شریف کے الفاظ جو ہیں بھارت میں بڑی توجہ سے سنے اور دیکھے جائیں گے انہوں نے نواز شریف صاحب کے ماضی کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جی سابق پاکستانی وزیراعظم نے کارگل جنگ کا جو ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا اور اسے پاکستان کی غلطی کہا یعنی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کشمیر کے اصل تنازع کو درگزر کر کے فرد جرم جو ہے وہ پاکستان ہی پر آیت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی بھارت سے یک طرفہ تعلقات کی بحالی کی خواہش جو ہے وہ پاکستان کی اس پولیسی کی بھی نفی ہے جس کے تحت نئی دلی کی طرف سے اگز 2019 کے جو کشمیر میں لیے گئے اقدامات تھے اس کی واپسی تک دونوں ممالک میں معمول کے سفارتی اور تجارتی تعلقات کی بحالی جو ہے وہ پاکستان نے کہا تھا کہ ممکن نہیں ہے اگر پاکستان اس مطالبے سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھارت کی طرف سے کھیچی گئی نئی سکھ لکیر کو قبول کر لیا اور جو سفارتی محاصل پر ہی نہیں بلکہ تنازع کشمیر پر پاکستان کی فیصلہ کن پسپائی تصور کی جائے گی نواز شریف صاحب نے ماضی میں بھی بھارت کو یک طرفہ ریائیتیں دی ہیں جس کا نقصان پاکستان کو کشمیر کے محاصل پر ہو چکا ہے ایک مرتبہ پھر حکمرہ جماعت کے قائد کی طرف سے ایسے ہی بیان کا سامنے آنا وہ بھی ایسے موقع پہ جب پاکستان شگاہی تعاون تنظیم کے اجلاس کی مذبانی جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے بڑا مانے خیز ہے اور پاکستان کے اصولی موقع کی نفی ہے نون لیک کی قائدت بھارت سے تعلقات کی بحالی کے جوش میں اس بات کو نظر انداز کر رہی ہے کہ بھارت میں پاکستان سے تعلقات کی بہتری جو ہے دور دور تک جو ہے ایجنڈے پر نہیں بقول بھارتی صحافی برقدت کے ان کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں بھرپور انداز میں پاکستان کی طرف سے ہونے والی دہشتگردی کا جو مسئلہ ہے وہ ایسی ایو میں اٹھائیں گے اس پر منظر میں نواز شریف صاحب کی ایک طویل سیاسی گوشہ نشینے کے بعد بھارتی صحافی سے ملاقات اور یک طرف تعلقات میں بہتری کی امید کا ازار جو ہے یقیناً دلچسپ ہے لیکن ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ بھارتی صحافی کا فون نمبر اپنے پاس رکھنا اور ان سے بات کرنا جو ہے وطن دشمنی ہے اصل سوال یہ ہے کہ جی آپ بنیادی قومی مفادات کی ترجمانی کیسے کرتے ہیں بیسے جتنی کھلے دل سے بعض پاکستانی سیاستدان بھارتی صحافیوں سے ملتے ہیں اس کے برعکس پاکستانی صحافیوں سے بھارتی سیاستدان جو ہیں وہ بہت دور رہتے ہیں شنگائی تعاون تنظیم کے دو روزہ اجلاس کا آج آغاز وقت کے لیے غیر ملکی مہمان اور رفوج جو ہیں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اجلاس میں چین، روس، بیلاروس، قضاقستان، کرگستان، تاجکستان کے وزراء آزم اپنے اپنے ممالک کی نمائندگی کریں جبکہ ایران کے نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں گشتہ روز چین کے وزیر آزم اسٹیو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے چار اوزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے یہ کسی بھی چینی وزیر آزم کا گیارہ سال کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ ہے شنگائی تعاون تنظیم کانسل کے جو رکن ممالک ہیں وہ اس اجلاس میں معیشت، تجارت، محلیات، سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون پر بات چیز جو ہیں وہ کریں گے تنظیم کی ظاہرے کارکردی کی کبھی جائزہ لیں گے اس کے علاوہ جو ہیں سیکیورٹی کے معاملات دہشتگردی کے معاملات اس پر بھی بات ہوگی